بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو میرے چینل لرن ایمبرائی ڈی ڈیزائن میں خوش آمدید پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب زور کیجئے گا اور میری عوصلہ افضائی کیجئے گا یہ پچھلے دنوں میں نے کمیز بنائی تھی اس پہ نہ نگینیں لگنے رہتے تھے ویڈیو میں نے آپ کی طرف سینڈ کی تھی یوٹیوب پہ بلوڈ کی تھی یہ دیکھیں یہ پھول بنا ہوا ہے اس میں ابھی نہ نگینیں لگنے رہتے ہیں نگینے میں لگانے ہوں اس میں اسٹونز جو ہے نہ میں لگانے ہوں یہاں پہ بھی لگانے ہوں یہاں پہ بھی لگانے ہیں ابھی میں آپ کو اس کے سامنے نہ نگینے لگا کے دکھاؤں گا کہ اس پہ نگینے کیسے لگائی جاتے ہیں یہ نگینے یہ دیکھیں یہ بیس نمبر کا گولڈن نگینہ بزار سے عام مل جاتا ہے اور یہ چاریس نمبر کا شاکنگ پنک اریجنل نگین ہے اس کے بعد یہ چاریس نمبر کا گولڈن نگین ہے یہ چاریس نمبر کے ہے یہ بھی لگے گا یہ بھی لگے گا اور یہ والا بھی لگے گا اب یہ کہاں پہ لگیں گے یہ میں آپ کو لگا کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں اس والے پھول پر نگینہ لگاؤں گا یہ میرے پاس سمات بونڈ ہے یہ دیکھیں یہ سمات بونڈ ہے بزار سے یہاں مل جاتی ہے یہ میں نے اس پھول کے بیچ میں جو جگہ بنی تھی یہ جگہ پہ میں نے یہ سمات بونڈ لگا دی یہ دیکھیں یہ میچ سٹک کے ساتھ یہ چھوٹی بالی سٹک ہوتی ہے یہ بالی اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں میں نے تھوڑی سمات لگائی اس کو تھوڑی در سوکنے دینا آپ نے جب یہ سوک جائے تو اس کے اوپر یہ جسٹ نگینہ آپ نے ایسے رکھ کے اور تھوڑا سا دبا دینا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا دبا دینا نگینہ اب یہ جسٹ دو یا تین منٹ منٹ میں سوک جائے گا اب جو باقی جو پھول نظر آ رہا ہے یہ چھوٹے والا یہ دیکھیں جو کورے کے میں نے بنائے تھے اس کے بیچ میں میں نے ایک کے کر کے یہ دیکھیں سمات بونڈ لگاؤں گا یہ سلوشن شاہ ہوتا ہے خاص کر سیکونس لگانے کے لئے بہت اچھا استعمال ہوتا ہے دیکھیں ایک کے کر کے باری باری میں نے سب کے اوپر لگا دیا دیکھیں میرے نگینہ اٹھانے تک یہ سوک جائے گا اب اس میں میں اس سٹک کے ساتھ میں سٹک کے ساتھ نگینہ کو اٹھاؤں گا اور یہ دیکھیں یہ لگا دوں گا بیچ میں یہ ایک لگا دیا یہ دوسرا لگا دیا یہ تیسرا لگا دیا یہ تیسرا لگ گیا بس جیسے ہی آپ نے اس سمات بونڈ کے اوپر رکھنا ہے تھوڑا سا دبا دینا اس کو دبانے سے یہ ہوگا کہ یہ نہ مضبوط لگ جائے گا پکہ نیچے فکس ہو جائے گا یہ دیکھیں پورا پھول نگینے والا بن گیا یہ دیکھیں یہ والا پورا پھول پھول دیکھیں نگینے کا بن گیا یہ سادہ بنا ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ اور یہ جو نگینے والا بن گیا اس کو تھوڑا سا دبا دیں بس جسٹ تھوڑا سا سوکنے دیں یہ نگینہ خود ہی بخود ہی لگ جائے گا دیکھیں پھول لگ گیا بن گیا اسی طرح یہ ساری جگہ پہ جتنے بھی جگہیں ہیں یہ سارے یہ پھول جتنے بھی بنے ہوئے ان سب پھولوں پہ یہ نگینہ ہی بھی دیکھیں اس کے بیچ میں آپ کو میں بڑے والا گولڈن نگینہ لگا کر دکھاتا ہوں اس لیے میں تھوڑا سا سمادہ لگاؤں گا دیکھیں اور اس کے بیچ میں میں نے یہ دیکھیں فٹ کر دیا یہ سوک جائے گا ابھی اسی طرح پوری شرٹ پہ جائیں گے اسی طرح لگ جائیں گے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کی کلر سکی میچنگ ہوگی اس والے ریشم کے ساتھ پینک ریشم کے ساتھ اس کی میچنگ ہوگی اسی طرح بس جہاں کئی بھی آپ نے نگینے لگانے آپ کو جہاں پہ بھی اپنی شرٹس بگرہ پہ جہاں پہ بھی نگینے لگانے کی ضرورت پڑے یہ سمادہ بونڈ ہے آپ لگا کے تھوڑا سا سوکھنے کے لئے رکھ دیں تو یہ پتھر کی طرح سخت ہو جائے گا پھر بعد میں اکھڑے گا بھی نہیں سمادہ بونڈ یہ بزار سے عام مل جاتی ہے یہ دیکھیں سمادہ بونڈ ہے بزار سے عام مل جاتی ہے یہ نگینے لگانے کے لئے بیسٹ ہوتی ہے اسی کے ساتھ آپ لگایا کریں گا لگانے کی ضرورت کبھی پڑے تو بعض وقت شرٹس کے نگینے اتر بھی جاتے ہیں جو تو یہ بزار سے لائیں اور نگینے بھی لگا کے خود ہی لگا لیں کسی سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی خود ہی لگا لیں پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر لازمی کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ